بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و بیہی نستعین و صلی اللہ علیہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین و علیہ آلہ و اصحابی اجمعین و من طبعہم بی احسانن الی اومی دین اما بعد شرح کتاب السوم سے متعلق آج تیسرا درس ہے اور آج کے اس درس میں میں یہ سوچ رہا تھا کہ ارکان السوم واجبات السوم اس سے متعلق میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں لیکن اس سلسلے میں ایک صاحب کا سوال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ اس کا معنی کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے تو بزر یہ فون میں نے بتا دیا تھا ان کو تو میں نے سوچا کہ انہی باتوں کو میں آپ تب بھی پہنچا ہوں اس وجہ سے آج کے درس میں اسی سے متعلق میں آپ کو بتا دیتا ہوں انشاءاللہ یہ جو حدیث مبارکہ ہے السیام جنت اس حدیث سے متعلق انشاءاللہ کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا یہ جو حدیث مبارکہ ہے اس کو امام بخاری رحمہ اللہ اپنی الجامع السحی کی کتاب السوم میں ایک باب ہی آپ نے قائم کیا ہے باب فضل السوم باب فضل السوم اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو لائے ہیں اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث مبارکہ کو جس سند سے لائے ہیں وہ سند بتانا وہ ہمارے اصلا موضوع میں داخل نہیں ہیں لیکن اس حدیث مبارکہ سے جڑی ہوئی ایک بات سند میں موجود ہے وہ بتانے کے لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری کے ایک استاز ہیں بہت معروف اور نہایت عظیم المرتبت علمی دین عبداللہ بن مسلم القعنبی رحمہ اللہ ابو عبد الرحمن المدنی بسرہ میں رہے آپ دو سو اکیس جدر سنی آفات ہے عظیم 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 علمی دین ہے یعنی ایک علمیہ ہے یہ کہ ہم عام طور پر جن علماء کو چند ایک علماء سے واقف رہتے ہیں جدید یا قدیم بیشتر ایسے علماء ہیں جن سے ہم واقف نہیں رہتے ہیں حالانکہ وہ بھی جنل قدر اہل علم ہیں تو عبداللہ بن مسلم رحمہ اللہ القعنبی بہرحال یہ اس حدیث مبارکہ کو اپنے استاذ امام مالک رحمہ اللہ سے امام مداری الحجرہ دو ایک سو ستر پر نو حجر سنی آفات ہے ان کا یا اپنے استاذ ابو الزناد یعنی عبداللہ بن ذکوان رحمہ اللہ سے جو کہ صغار تابعین میں سے ہیں ان سے اس حدیث مبارکہ کو لائے ہیں ایک ستر پر نو حجرہ سنی آفات ہے ان کا علماء مدینہ میں سے وہ اس حدیث مبارکہ کو اپنے استاذ عبدالرحمان ابن حرمز الاعرج جو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے خاص تلامیزامی سے ہیں ان سے اس حدیث مبارکہ کو لائے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام کی یہ جو حدیث مبارکہ ہے اس حدیث مبارکہ کو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بتایا اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَوَلَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ اُس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لَخَلُوفُ فَمِصَائِمِ اَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِيحِ الْمِسْقِ یہ حدیث ہم ہر رمضان خاص طرح پر سنتے ہیں بہت معروف حدیث ہے دیکھیں اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارکہ میں دو باتیں کی اَسْسِيَامُ جُنَّةِ سیام روزہ ڈھال ہے ایک شخص جب روزہ رکھتا ہے حالتِ سوم میں ہوتا ہے تو وہ اپنی بیوی سے اس نیت سے قربت نہ کرے جس سے اس کا روزہ فاسد ہو جائے اور پھر کہا کہ وہ کسی طرح کی باتچیت ہو اعمال ہو افعال ہو گالی گلوچ ہو بےہدہ باتیں ہو جس کا ذریعہ لڑائی جھگڑا تک جا کر کے ہو سکتا ہے نتیجہ نکل سکتا ہے ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے ہاں اگر کسی سے نادہ نہیں ہو جاتی ہے تو اس شخص کو یہ کہہ دینا چاہیے کہ بھر میں روزہ کے حالت میں ہوں لیکن کہنے کی کیا شکلی ہو سکتی ان سب میں تفصیلات ہیں آج ہم نے بتائیں گے اس کو انشاءاللہ پھر کبھی بیدن اللہ تعالی یہ جو الفاظ ہیں اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم نہاں تک حدیث ہے اس کے علاوہ بھی حدیث کے جو الفاظ ہیں اس کے علاوہ بھی جو حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس ذات کی خسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے روزہ دار کی مو کی جو بو آتی ہے وہ اللہ رب العالمین کے ہاں کس طوری کی جو خشبو ہیں اس سے اس سے بھی زیادہ یعنی یعنی مشک سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین کے ہاں وہ ایک خشبو دار چیز ہے یہ جو حدیث مبارکہ ہے امام مالک رحمہ اللہ کی تاریخ سے امام بخاری رحمہ اللہ لائے ہیں اپنی الجامعہ السحی میں حالانکہ یہ حدیث مبارکہ امام مالک رحمہ اللہ اپنی المعتاہ میں یعنی اسی سنت سے مفرد مفرد کر کے لائے ہیں الگ 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 یعنی یہ جو حدیث ہے افصیاء مجنہ وہاں سے لے کر کے اِن مرؤن قاتلہ او شیطمہ فَلْيَقُلْ اِنِّ صَائِمِ یہاں تک ایک حدیث مستقل اسی سنت سے لائے ہیں پھر اس کے بعد اسی سنت سے فَوَلَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ ایک دوسری حدیث کے طور پر لائے ہیں امام مالک رحمہ اللہ سے اس حدیث کو یہاں جو بیان کی ہیں عبداللہ بن مسلم رحمہ اللہ امام مالک رحمہ اللہ سے مدینہ میں جن علماء نے خاص تطلمس کیا ہے ان کے ایک لمبی فہرست ہیں عام عام کی بات نہیں کر رہا ہوں میں عام علماء بھی بہت ہوتے ہیں لیکن ان میں سے جو خاص امام مالک رحمہ اللہ سے جو المؤتع سے متعلق جن کی گفتگو کی جاتی ہیں ان میں سے عبداللہ بن مسلم رحمہ اللہ کو جو مقام حاصل ہے علی بن المدینہ اور یحیٰ بن معین رحمہ اللہ و اجمعین کسی کو فوقیت دیتے ہی نہیں تھے جب معتع کی بات آتی تھی امام مالک رحمہ اللہ کے تلامی زامے سے خاص کر علماء مشرق میں بہت پیزیرائی بہت قبولیت ملی یعنی ان کی نسخے کو عبداللہ بن مسلم رحمہ اللہ کے تو چونکہ عبداللہ بن مسلم رحمہ اللہ نے امام مالک رحمہ اللہ کی سنت سے دو الگ الگ حدیثوں کو ایک ہی ساتھ بیان کیا عبداللہ بن مسلم رحمہ اللہ نے تو امام بخار رحمہ اللہ نے ان دونوں حدیثوں کو اسی ایک سنت سے یہاں پر نقل کیا ہے کتاب فضل السوم میں باب فضل السوم میں یہ بات بتانا چاہ رہا تھا میں آپ کو یہ تو ایک بات ہوئی حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے فضلح الباری میں اس بات کو لکھا ہے اصل جو بات بتانا ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصیام جنت اصیام جنت یہ جو لفظ ہے دیگر حادیث میں مزید زائد الفاظ بھی اس میں موجود ہیں اس حدیث مبارکہ میں یہ جو حدیث مبارکہ ہے حدیث قدسی ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کے حدیث ہے متفقن علی حدیث ابو حریرہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے ایک اور تلمیذ ہیں ابو صالح الزیات ذکوان ابو صالح الزیات اوساط تابعین میں سے ہیں یہ اور امام عرج رحمہ اللہ دونوں خاص طلاع مزامی سے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے اور بھی ہیں برحال تو ابو صالح الزیات رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہے اللہ تعالی نے کہا قال اللہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ سبھی عامال جو بنی آدم سے ہوتے ہیں وہ انہی کے لئے ہیں مطلب ان کا معاملہ انہی سے جڑا ہے سوائے صوم کے وہ میرے لئے ہیں دیگر آمال بھی اللہ رب العالمین ہی کے لئے کہے جاتے ہیں اور دیگر آمال کے جزا بھی اللہ ہی دیتے ہیں لیکن الصوم کو یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو یعنی اپنی طرف اضافت کی اس کے طرف اپنی طرف نزبت کی اس عمل کو اس کے لئے شرف کے طور پر کافی ہے اس عظیم عمل کے لئے اس حدیث مبارکہ کے شرح ہمیں اہل علم نے کیا کچھ کہا ہے کیا کچھ اس میں باتیں ہیں وہ کبھی انشاءاللہ میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا بے دن اللہ تعالی یہاں مجھ سے بھی یہ بتانا تھا کہ یہ حدیث قدسی ہے اسی کا ایک حصہ ہے جو امام بخار رحمہ اللہ باب فضل السوم میں جو حدیث لائے ہیں اس کے آغاز میں جملے نہیں ہیں لیکن یہ حدیث مبارکہ ایک ہی ہے السیام جنت یہ جیسے کہ میں نے کہا کہ اس میں زائد الفاظ بھی ہیں مثلا اس میں ابواب السوم ابواب السوم باب ما جاء فی فضل السوم اس کے تحت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ابو حریرہ نہیں رضی اللہ عنہ ابو حریرہ نہیں دوسرے صحابی ہیں عثمان بن عبیلعاص عثمان ابن عبیلعاص رضی اللہ عنہ جو معاویہ بن نبی صفیان رضی اللہ عنہ کے اہد خلافت میں وفات پائے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مجھے بلائے دودھ رکھا ہوا تھا دودھ پینے کے لئے کہا میں نے کہا کہ میں روزے سے ہوں میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی من النار یہ جو زائد لفظ ہے وہ اس حدیث مبارکہ میں ہیں یہ ایک شخص کو آگ میں ڈالنے سے بچاتا ہے اس حدیث کا معنی خود معلوم ہو جاتا ہے یہی حدیث مبارکہ سنن نسائی اور سنن بن نماجہ میں بھی موجود ہے عثمان بن عبیلعاص ہی سے رضی اللہ عنہ عثمان بن عبیلعاص رضی اللہ عنہ اس حدیث مبارکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نقل کی ہیں اس میں یہ بھی لفظ آتا ہے کہ جس طرح سے ایک شخص ایک فوجی ایک سی پسالار ایک سامنے والے شخص سے لڑتے ہوئی قدیم زمانے میں تلوار سے لڑائی ہوتی تھی تو جو اپنے بچاؤں کے لئے مضبوط ڈھال رکھتا ہے کہا کہ یہ شیطان کے شر سے یا اپنے نفسانی خواہشات سے یا جہنم سے اپنے آپ کو آگ میں ڈالنے کے لئے وہ گویا کہ ڈھال کے حصت رکھتا ہے کہ شیطان اس کے قریب نہیں آ پائے گا شاہوات اس پر غالب نہیں ہو پائیں گے یہ معنی ہے اس کا یہی حدیث مبارکہ مسند احمد میں بھی ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور حسندر جی کے روایت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں الفاظ یہ بھی آتی ہیں کہ حسن حسین من النار حسن حسین جس طرح سے اقلاع ہوتا ہے اقلاع ہوتا ہے قلاع میں قدیم زمانے میں بڑی طاقت ہی اس کی آت میں بند ہو جائے تو پندرہ پندرہ دن مطلب دشمن نہ ہار مان کے چلا جائے گا اتنا حسین جو قلاع جو ہوتا ہے حسن وہ حسن اس کے ادر مانا ہی وہی ہے کہ وہ ہمارے لئے حفاظت کا بندوبست کرتا ہے وہ بہرحال کہنے کا مقصود یہ ہے کہ اس حدیث مبارکہ میں یہ زائد الفاظ بھی متعدد احادیث میں ملتے ہیں اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم ال اسیام جنت جنت اس کے معنی کیا ہیں اردو ترجمہ اگر آپ دیکھیں گے تو ڈھال لیکن آپ دیکھیں الجنت عربی زبان میں الجیم ونن الجیم ونن بنیادی طور پر اس کا جو معنی آتا ہے وہ ہے السطر کسی چیز کو چھپانا کسی چیز پر پردہ ڈال دینا بنیادی معنی آئیس کا الْجَنَّح کس طرح کے باغ کو احل اللوگا کہتے ہیں الْجَنَّح ایسے باغ کو کہتے ہیں جس کے چاروں طرف خجور کے طویل طویل درخت ہوں خجور کے جو درخت ہوتے ہیں جس سے اندرون چھپ جائے اس میں تصطر چھپنے کا معنی آتا ہے تو گویا کہ اسی باغ کو کہتے ہیں جس میں اندرون پرا چھپ جائے یعنی مطلب ہی کہ اوراق الشجر تستوروہ اس ایسے باغ جس کے چاروں طرف درخت ہوں اس کے اوراق اس کے جو پتے ہوتے ہیں چھپا دیں اندر کی چیز کو تو تستور کا معنی آتا ہے اس لئے اسے الجنہ کہا جاتا ہے تو چونکہ اللہ رب العالمین اہل ایمان کو جو جنت عطا کریں گے اس کو بھی الجنہ کہا گیا تو اس کو الجنہ کیوں کہا گیا اس سلسلے میں ابن فارس نے کہا رحمہ اللہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ کہا کہ اس لئے کہ جو ہے وہ جو ایک ثواب ہے ایک ایک عجر ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جنت کو جو پیدا کیا ہے جنت ایک مخلوق ہے ہر چیز حقیقی معنی میں لیکن جنت ایک ثمرہ ہے ایک اجرت ہے اللہ سبحانہ وتعالی دے گے اہل ایمان کو داخل کریں گے اس میں تو چونکہ وہ جنت صرف باغ نہیں ہے نا اس میں ترہ ترہ کی جیزیں ہیں وہ سب مستور ہیں سب چھپیویں ہیں اس وجہ سے اسے الجنہ کہا گیا الجنین کہتے ہیں عربی زبان میں الولد فی بطن امی جو ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے نا اس کو الجنین کہا جاتا ہے عربی زبان میں کہا جاتا ہے المجنون الجنہ یا الجنہ المجنون کیوں اس لئے کی یعنی اس کی عقل پر پر پردہ پڑ گیا ہے یغتی العقل اس کے عقل پر پر پردہ پڑ چکا ہے اس وجہ سے جو کہا جاتا ہے وہ الجنان کہا جاتا ہے عربی زبان میں دل کو کیونکہ چھپا ہوا ہے وہ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے عربی زبان میں جنہ کے معنی آتے ہیں اے التصطر چھپنے کے معنی میں جنان اللیل فلمہ جنہ علیہ اللیل رو آکو کبہ کیوں کیوں کہا جاتا ہے وہ اس لئے کہ سوا سواد اللیل اس لئے کہ سب چیزیں اس میں چھپ جاتی ہیں رات آتی ہے تو پوری چیزیں چھپ جاتی ہیں آپ سفید اور کالے میں فرق نہیں کر پائیں گے وہ اور وہ میں فرق نہیں پائیں گے فلا اور فلا میں تو اس وجہ سے اس کو جنان اللیل کہا جاتا ہے عربی زبان میں اسی اعتبار سے الجن کیوں کہتے ہیں اس لئے کہ لئنہم مسترون عن اعیل الخلق اس لئے کہ وہ انسانوں کی نظروں سے اوجھل ہیں جن جو مخلوق ہیں اس لئے انہیں جن کہا جاتا ہے الجان لیکن آپ دیکھو قرآن مجید موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تو ایک ہی ہے لیکن اس واقعے میں کبھی اللہ رب العالمین فعبان کہا کبھی اللہ رب العالمین الجان کہا تو الجان سام کو اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ جنوں کی وہ مشابہت جن اس کی شکل میں آتا ہے اس وجہ سے اسے الجان کہا گیا بہرحال تو خلاصہ اقلام یہی کہ کل مستطر علیہ من الصلاح فہو جنت ہر وہ چیز جس سے انسان اپنی حفاظت کرتا ہے اسے الجنہ کہا جاتا ہے تو اس سیام جنت ڈھال آج بھی ہم دیکھتے ہیں نا شورتہ کو پولیس کو اپنے لئے سامنے جو ہے ایک ڈھال کے طور پر رکھے رہتے ہیں کسی کرفی وغیرہ میں کسی حادثے کے تحت جب کچھ نوجوان لوگ وغیرہ میدان میں آ جاتے ہیں حادثہ نہ ہو جائے اپنے تحفظ کے لئے جو رکھتے ہیں تو اس کو الجنہ کہا جاتا ہے تو اس سیام جنہ تو اس سیام تو کوئی ہاتھ میں پکڑی جانے والی چیز تو نہیں ہے نا تو اس سیام جنت کس اعتبار سے اہل علم کہتے ہیں جیسے ابن عبدالبر رحمہ اللہ وغیرہ نے کہا التمہیر میں کہ اس سیام جنت کا معنی یہ ہے کہ روزہ ڈھال ہے یعنی انسان کو خواہشات سے بچاتا ہے انسان چاہتا ہے کہ کھائے انسان چاہتا ہے کہ پیم بیوی سے قربت اختیار کرے کبھی کبھار زبان سے کچھ ایسے ویسے الفاظ نکل جاتے ہیں کبھی نظریں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں تو روزہ ایک ایسا مبارک عمل ہے جو انسان کو ان سارے خواہشات سے روک کر کے رکھتا ہے گویا کہ ایک ڈھال کے حیچت ہے اس کی کہا کہ اس کی باوجود بھی اگر کوئی اس بھی کام نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے روزہ کی لطافت نہیں سمجھا اس نے روزہ کا جو عمل ہے وہ اپنے اندر نہیں لیا اس نے اگر اس کی باوجود بھی وہ کام نہیں کر رہا ہے تو جو حدیث آتی ہے نا سنن نسائی کی حدیث وابی عبیدہ کہ روزہ اس وقت تک ڈھال ہے اس کے لئے جب تک کہ وہ اس کو توڑنا دے پھارنا دے کاٹنا دے یہ حدیث مرفوعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نزبت کے طور پر بسند صحیح ثابت نہیں ہیں موقفا بھی ثابت نہیں ہے ابو عبیدہ بن الجرح سے شیخ البانی رحمہ اللہ نے الزعیفہ میں بہت متول کلام کیا ہے اس پر تفصیل طور پر تو مسند احمد میں جس سیاق سے واقعہ آیا ہے اس کے سند کو جو حسن قرار دیئے ہیں آپ دیکھیں کہ وہ درست نہیں ہے شیخ البانی رحمہ اللہ نے الزعیفہ میں جو طویل کلام کی ہیں اس کو آپ پڑھئے جو پڑھ سکتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حدیث سندن ضعیف ہے بہرحال لیکن ایک شخص کو چاہیے کہ اپنے اندر وہ تازگی محسوس کرے روزے کی السیام و جنتن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی یہ روزہ کل قیامت کے دن اس کو آگ سے بچائے گا یعنی کل قیامت کے دن یہ اتنا مبارک عمل کہ اس کو جہنم میں جانے سے روکے گا اس کے لئے آر بن جائے گا اس کی محفوظیت کا یہ بہت بڑا ذریعہ ہے اسی لئے اہل علم کہتے ہیں کہ روزے دار کو چاہیے کہ اپنے اس روزے کی حفاظت کرے روزے کی حفاظت کرے السیام و جنتن کا کیا مطلب ادمی روزہ رکھ لے تو وہ خود بخود کام کرنا شروع کر جائے گا جو سائم ہے روزہ رکھنے والا ہے اس کی نیتوں کا اس کے عمل کا یعنی گویا کہ اس میں حکم دیا جا رہا ہے کہ روزے کو اپنا ڈھال بنائیں روزے کو روزے کی طرح ہم روزے دار کی طرح رہیں گی تو پھر وہ روزہ اس کے لئے وہ کام کرے گا ایک آدمی بس صبح میں کھانا کھا لیا تو پھر ایسا نہیں ہوگا اس کی جو لوازمات ہیں وہ پورے کرنے پڑیں گے جیسے کہ اللہ کی رسول نے کہا جب تم میں سے کوئی شخص روزہ رکھی تو اس کو کیا کرنا چاہیے وہ ایسی ویسے کام نہ کرے جو اس کی شہوات کا ذریعہ بنتی ہیں نادانی نہ کرے بےہدہ گفتگو نہ کرے لڑائی جھگڑا نہ کرے سنجیدگی ہو وقار ہو عام دنوں میں بھی لیکن ایک روزے دار کے لئے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ غالب ہونی چاہیے عملی طور پر جب روزے کی حفاظت کرتا ہے تو پھر وہ من النار جنت من النار آکھ سے اس کے لئے تسطر کا کام کرے گا وہ برحال اسیام جنتن کا یہ معنی ہے تو ایک شخص جب روزہ رکھتا ہے تو وہ ان ساری چیزوں سے رکھیں پھر وہ اسیام اس کے لئے جنت ہے یعنی جب روزی کے حالت ہوتی ہے تو اس پورے دن کے وقت میں سوم اس کے لئے برائیوں سے روکتا ہے سوم میں اللہ نے وہ برکت رکھی وہ قوت رکھی کہ اسے گناہ کے کام انجام دینے سے روکتا ہے اس کو ڈھال کے طور پر پھر وہ جب دن ختم ہو جاتا ہے گویا کہ وہ مہنہ ختم ہو جاتا ہے تو یہ مبارک عمل جتنے اس نے روزے رکھی جو اللہ نے اسے میسر کر رکھی اگر درمیان میں اس کی وفات ہو جائے یا بہرحال اس نے پورے روزے رکھی ہیں تو پھر یہ اس سوم اس کے لئے جہنم کے لئے بھی جنہ ہے بحیثت سائم کے اس دنیا میں بھی اور پھر اس کو جہنم جانے کے لئے بھی اس سوم اس کے لئے الجنہ ہے یہ اس کا معنی ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں جو بھی رمضان کا مہنہ آ رہا ہے ہمیں شعور کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی کی اس عظیم بوادت کم جاندے من ایک توفیق اطاف فرمائیں یہ حدیث مبارکہ جو میں نے آپ کو شروع میں پڑھ کر سنایا ہے اس میں حدیث کی روزے کے اور بھی فضائل ہیں جس سے میں انشاءاللہ وقت وقت پر بتاؤں گا بیذنی اللہ تعالی سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفر و قواتو بلیک